اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہمارا پار تری روف ٹاپ پر کوڈ فارمنگ یا شہروں کے اندر گھر میں آپ اپنی ضرورت کے حساب سے بکریہ کیسے پال سکتے ہیں اور اس سے پہلے دو ویڈیو میں اس حوالے سے بنا چکا ہوں اور آج یہ جو ویڈیو ہم بنانے جا رہی ہے اس کا تیسرا پارٹ ہے اس سے پہلے ویڈیو میں میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا چکا ہوں کہ جب آپ کوئی بکری پر چیز کرتے ہیں تو آپ نے کون سی کیر کرنی ہے بکری کا سارا جسم آپ نے چیک کرنا ہے کئی پیدانے تو نہیں ہیں کئی سے بہت زخمی تو نہیں ہے لنگڑا کے تو نہیں چل رہی اس کے اوپر چیچڑ تو نہیں ہے اس کے کان خراب تو نہیں ہے اس کے مو سے کوئی رال وغیرہ تو نہیں ٹپک رہی اس کا مو سوجا ہوا تو نہیں ہے اس کے تن موسٹ امپورٹنٹ آپ نے چیک کرنے کہ نرم ہو تنوں کے اندر گلٹیا تو نہیں بنی اور تنوں سے جو چوائی ہو رہی ہیں جو دودھ نکل رہا ہے وہ ٹھیک ہے نرم ہے یا وہ سخت ہے شرمانہ آپ نے بالکل نہیں ہے بندی میں جب آپ جائے یا کسی کے دیرے سے آپ لیں یہ چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں ان کے جو بچے ہیں کوشش کریں دو بچے ہو یا تین ہو تین ہو سونے پہ سو آگئے نہیں تو کم از کم دو بچے لازمی ہوں ان کے ساتھ بچوں کو ان کے آگے چھوڑیں اور چیک کریں کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں یا نہیں اس کا مطلب کہ یہ اسی کے ہی بچے ہیں اگر تو وہ دودھ پلا رہی ہیں اگر وہ نہیں پلا رہی تو اس کا مطلب ہے یہ کہ اس کے بچے نہیں ہیں لیکن بہرحال آپ نے اگر لینے ہیں تو چونکہ آپ نے ان کو اس کا دودھ نہیں دینا اپنے ملک ریپلیسر سے ان کو پان لیں بچوں کو تو پھر آپ بے شک لیں لیکن کوشش کریں کہ تھوڑی بہتر نسل ہو بہتر نسل کا مطلب کہ ٹیڑی بھی نہ ہو اور دوغلی یا دیسی ہو اور تھوڑی بہتر ہو بہت آلہ نسل کی میں بات نہیں کر رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اس سے پہلے بھی میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ جو آلہ نسل کی بکریہ ہے اس کو رکھنے کا مزہ الگ ہے بہت مزہ دیتی ہے شوک کے لحاظ سے اور آپ لے اگر آپ پہ فورڈ کر سکتے ہیں اگر آپ ایک اچھی پانچ کلو چار کلو چے کلو دودھ والی بکریہ پہ فورڈ کر سکتے ہیں آپ کی جیب آپ کو اجازت دیتی ہیں تو بے شک آپ ایک دو پانچ بکریہ جتنی آپ رکھ سکتے ہیں تو آپ لازمی لیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھی چیز ہے دیکھیں بریڈ کے اوپر لوگوں نے بڑی محنت کی ہوتی ہیں اور وہ واقعی میں لاکھوں کی آج کل ہے کیونکہ اس کے اوپر محنت ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں تو وہ چیز ذہن میں آپ رکھئے گا کہ جو آپ کام کر رہے ہیں کہ آیا آپ اعلیٰ نسل کی چیز فورڈ کر سکتے ہیں تو آپ لے لیں پھر تو بہت بہتر ہے اور وہ آپ کو ملے گی بریڈنگ فارم سے کسی منڈی سے یا کسی چرواہی کے پاس اس طرح کی چیز مشکل ہی آپ کو ملے کسی بریڈنگ فارم سے لیں گے اس میں بریڈنگ فارم میں تو آپ کو یہ تسلی ہوگی کہ جب آپ اتنے پیسے بریں گے تو وہ چیز آپ کو اچھی دیں گے اس کے تھن ٹھیک ہوں گے اس کا جسم ٹھیک ہوگا یہ میں شکین لوگ کی بات کر رہا ہوں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہے کلہ پیسہ ہے جو اگر ایک جانور تین لاکھ کا چار لاکھ کا پانچ لاکھ کا لے بھی تو کم از کم ان کو اس چیز سے افسوس نہ ہو یا وہ یہ نہ سمجھے کہ یار میں اتنے پیسے لگا رہا ہوں تو اگر مجھے نقصان ہوتا بھی ہے تو ان کے اوپر کوئی ایفیکٹ ہو وہ ان سے متاثر ہو سکے کیونکہ دیکھیں اب ایک نارمل سا بندہ ایوریج سا بندہ اگر تین چار پانچ لاکھ کی بکری لیتا ہے اور ان کو ایکسپیرینس بھی نہیں ہے تو اگر تو وہ بکری آ کے ان سے خراب ہو جاتی ہے یا مر جاتی ہے تو وہ پورے کا پورا نقصان ہو گیا تو ایک ایسا بندہ جو ایفورڈ کر سکتا ہے اور پیسے اللہ نے اس کو زیادہ دیئے تو اس کے اوپر اتنا فرق نہیں پڑتا اور ایک عام بندہ یا ایک بلو دا ایوریج بلو دا بیلٹ جو اپنے خرچے مشکل سے پورے کر سکیں اور شوک بھی کرنا چاہیں اگر وہ اس طرح کی ایک بکری لے گا چار پانچ لاکھ کی اور انہیں ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اور کسی وجہ سے وہ بکری مر جاتی ہے ایکسپائر ہو جاتی ہے تو انہوں نے تو پورے کا پورا نقصان کر لیا تو پورے نقصان سے بہتر ہے کہ کوئی وہ ایسا کام کریں ایسی چیز لیں کہ جس میں ان کو نقصان کا اندیشہ جو ہے وہ کم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو کیونکہ اگر وہ ایک بکری ایک جانور اس کا مر گیا تو اس سے ان کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور وہ پھر کبھی شوک نہیں کرے گا تو اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی بکری لے ہی نہ لیکن اعلی نسل کی بات جو میں کرنا ہوں پاکستان میں کچھ گوڑ فارمنگ والے بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے پاس بہت اعلی نسل کی بکریہ بھی ہیں اور اگر آپ ایفورڈ کر سکتے ہیں آپ بلکل ان سے لیں اچھا کام کر رہے ہیں لوگ کو بہت بہت گائیڈ بھی کر رہے ہیں لوگ کے علم میں اضافہ بھی کر رہے ہیں اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان میں اس لیول پہ کوئی تو پروموٹ کر رہے ہیں کم از کم ان چیزوں کو لیکن اگر آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کربار کی نیت سے لیں گے آپ ان سے کچھ کمائیں گے تو یہ غلط بات ہے آپ شوک کر سکتے ہیں شوک کی حد تک آپ اپنا شوک پورا کر سکتے ہیں اپنی گھر کی ضرورت کا جو آپ کا دودھ ہے وہ آپ پورا کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس نیت سے لے کہ میں پانچ لاکھ ایک پکری لیتا ہوں اس کے میرے پاس دو بچے آتے ہیں تو وہ جناب ایک ایک بچہ میں سیل کروں گا دیڑھ لکھ کا دو دو لاکھ کا تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں فینسی یا بریڈ پہ کام یا پیسے والے لوگ یہ کم ہوتے ہیں اور وہ چیز آپ کی پھر سیل نہیں ہوتی تو آپ ایسی چیز لے جو کل کو آپ کو نقصان بھی نہ ہو آپ کی چیز بھی ایزی لی سیل ہو سکیں آپ کو اس سے پینیفٹ ہو سکیں اور یہ میں ان لوگ کے لیے بات ابھی یہ جو میں نے بات کی ان لوگ کے لیے جو افورڈ نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ ما شاء اللہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہوا ہے آپ افورڈ کر سکتے ہیں آپ کا کوئی ایسا کروبار ہے کہ چار پانچ لاکھ روپے آپ پہ اتنا زیادہ فرق نہیں ڈالتے ہیں تو پھر تو آپ اچھی بریڈ لے جہاں آپ نے شوک کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے چار پانچ لاکھ روپے نہیں دیکھنا ہے اگر وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر وہ چیز آپ سے زائع بھی ہو جاتی ہے تو اتنا فرق آپ پہ نہیں پڑتا تو پھر تو شوک کریں نہیں تو وہ میرے بھائی جن کے پاس لیمیٹڈ ریسورسز ہے لیمیٹڈ پیسہ ہے وہ کوشش کریں کہ وہ ایسی بکریہ لیں جو دوغلی ہو یا دیسی میں ہو اور ایوریج پرائس ان کی پچاس ساٹھ ہزار سے لے کے ایک لاکھ روپے کے اندر اندر ہوں چونکہ دیکھیں اگر آپ نئے شوکین ہے تو پھر تو آپ کوئی علیف بے دے گا نہیں پتا جانور کو کیسے رکھتے ہیں اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے جب اس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کا جانور اگر بیمار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے مر جاتا ہے تو اس سے آپ کو ٹک ٹاک نقصان ہوگا تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ انویسمنٹ کریں جس سے آپ کو نقصان کا اندیشہ کام ہو اور ریٹرن میں آپ کو دودھ بھی ملیں تو وہ زیادہ بینیفیشیل ہے بجائے اس چیز کے کہ آپ کو علم ہی نہیں ہے اپنے پیسے بھی زیادہ لگا لی ہے آپ ایفورڈی بیلیٹی بھی آپ کی اتنی نہیں ہے آپ کو بریڈ رکھنے کا یا جانور رکھنے کا ایکسپیرینس ہی زیرو ہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا الٹا نقصان ہے اور بکریہ اور بکرو میں فرق ہیں جنہوں نے بکرے رکھے ہیں بکرو کا ایکسپیرینس ہے وہ جب بکری کی طرف آتے ہیں تو وہ ٹوٹلی ایکسپیرینس چینج ہو جاتا ہے وہ چیز ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ بکری جو بھی آپ لے دیکھ بال کے اچھی چیز لے اور جب آپ لے تو ان کی کیر کریں ان کے کانے پینے کا ان کی رہائش کا ہر چیز کا گرمی سردی کا ہر چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے کیونکہ دیکھیں بے زبان جانور ہے اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو کہی نہ کہی اللہ بھی ہم سے راضی ہو رہا ہے اگر ہم صرف لے کے شوک کی ہاتھیں انہیں کڑا کر دیں گے ان کے کانے پینے کا ان کے رہائش کا ان کے رہنے کے سینے کا بندبس نہیں ہوگا صحیح سے اس کی گرمی سردی کا ہم خیال نہیں کریں گے تو بے زبان جانور ہے بدعا بھی دے سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں اللہ بھاگ ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے تو کوشش کریں جانوروں سے پیار کریں جانوروں سے محبت کریں جانوروں کا انٹرسٹ پیدا کریں اپنے اندر ان کی حدمت کرنے کا انٹرسٹ پیدا کریں اپنے اندر اور اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو بالکل آپ پچھی بریڈ لے مینگی بریڈ لے انگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں گے پانچ وقت کی نماز ادا کیجئے گا اللہ حافظ